بدل گئی میرے مصطفیٰ کو دیکھا عرض کرنے لگے جا رسول اللہ جو آٹا دیتے رہے ہو تو پھر کلمہ بھی دیتے جاؤ آٹا دیتے رہے ہو بیماری کی حالت میں میرا سہارا بنے ہو پھر پل سی راتا بھی سہارا بنو بلال نے رسول اللہ کی غلامی کو قبول کیا ادھر قمیہ بن خلف کو خبر ہوئی دیکھتا ہے بلال سو کے رات گزارتا ہے صبح آٹا مجھے دے سو کے رات گزارے بلال ساری رات سویا ہوا ہے اور پھر صبح آٹا بھی اپنے مالک کو دے رہا ہے چکی بھی چلتی رہے پوچھا بلال ماجرہ کیا ہے بتانے لگے کہ وہ بیشہ سن سکتا ہے تو سن ایک ایسا نبی آیا ہے جو ہم غریبوں کا رکھوالا ایک ایسا ترے یتیم آیا ہے بلال کے دل کی دنیا بدل گئی امیشہ بن خلف کو خبر پہنچی کہ یہ محمد کا خلام بن گیا ہے دل کی تارے اکسوڑے مکڑے سے جوڑ گئی ہے اٹھایا کھوڑا پرسانے لگا کبھی کھنکانوں کے اوپر لکھا رہا ہے کبھی لوہے کے کنگی سے جسم کے گوشت کو نوچ رہا ہے بلال ادھر احد احد کی صدا لگاتا ہے امیشہ بن خلف پھیل ماتا ہے پوچھتا ہے بلال بتا اب لے گا نا ابتو محمد کا بتا لے گا نا ابتو محمد کا بلال روتا ہے کہتا ہے ظالم تو تو کوڑے مارتا ہے بلال کی جان بھی چلی جائے تو لبوں بنا محمد کا ہوگا بلکہ کسی عاشق نے یوں لکھا کہ اصلا اصل تجھے دے نا میں ہیں تڑا ابتویوں دے نارا سی نسے ڈل دے ڈل دیا تلقیاں تو بھاوے گھپرا سی بھاوے چھان را سی میڈے من دی کوئل کو کسی پئی توڑے کانوا دی کان کان را سی چیتن کے آل دے پتوی چسارا سی لبات محمد دنا را سی اللہ اکبر تجھے تین رات تین رات آٹا ملا تو آج کے نام کا ہو گیا میں سندگی سے تجھے گھلا پلا رہا ہوں تم میرا نام کیوں نہیں لیتا پلال روتا ہے کہتا ہے ظالم لج پال پری انو توڑ دے نہیں جے دیبان پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں تم دیکھے گا امیہ بن خلق سے کہتا ہے تم دیکھے گا ایک دن پلال ہوگا ہونٹ موٹے موٹے ہوں گے چیرہ ساملا ساملا ہوگا اور بال بھنگریاں لے ہوں گے لیکن کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اعزام دے رہا ہو بلال کہتا ہے افا افضل پجھے دے نامے ہیں تڑا عبد بھی یوں دے نارا سی بلکہ بلال سے پوچھا گیا بلال تو تو غلام تھا آج کعبے کی چھتے چڑھ کے کیسے اعزام دے رہا ہے بلال روتا ہے اور کہتا ہے جب تک بھی کہے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا جب تک بھی کہے نہ تھے فرمایا جب تک پتا نہیں تھا کہ یہاں پر محمد کملی والا بھی رہتا ہے تب تک امیہ کا غلام تھا جب دیکھا کھوڑے چہرے کو پھر کون جانے امیہ کو ہماری آنکھیں تو مصطفیٰ سے لڑے اور اس چہرے سے پھر آنکھیں لڑتے بھی کیوں نہیں ہوئے اس چہرے سے آنکھیں لڑتے بھی حضرت نے شیمہ فرماتی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا